نومی کدھر ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ حالت ہے ہماری پیدل چل چل کے اور یہ ستیان آس ہے اور یہ دیکھو بھائی گاڑی انہیں پارک کی ہے مار روڑ پہ وہاں سے پیدل چل کے یہ دیکھو لوڑ ٹوپا کی طرف دیس کے قریب پہنچ چکے ہیں آدھے گھنٹے میں وہاں سے ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے چلے ہوئے گاڑیوں کی عالت دیکھ لو ان کے ساتھ انشاءاللہ ہماری صبح ملاقات ہوگی یہ جتنی گاڑیوں والے ہیں یہ سٹیل ادھر ہی ہیں آج رات کو بھی اور یہ دیکھو یہ ہے تقریباً نا نا کرتے بھی نا یہ ڈیڑھ فوٹ سے دو فوٹ تقریباً برف پر چکی ہے دو فیٹ اور یہ دیکھ لیں ہم یہ باقی لوگوں سے بھی کہا چکے ہیں کہ ان لوگوں کی یہ عالت ہے یہ ٹریفک ہے اور سٹیل ایز ایٹیز جہاں ہے وہاں سے لے کے یہاں تک یہ نومی بھائی ہیں کمانڈر صاحب ہمارے اور ان کی عالت دیکھو اس سے امبرکلی ایسے ہوئے ہوئے جیسے زندگی میں آئندہ یہ کہہ رہے تھے نا میں کھا کھا کے آئے ہوں گرمی تو تھانڈ کھانی ہے ابھی انہوں نے کہا کہ مجھے خدا کے لیے ادھر پاڑیوں پہ لے جلو لے کے تو آئے لیکن یہ دیکھو ان کی ستیاناس ہو رہی ہے دو گھنٹو سے ہم لوگ پیدل چلے ہوئے ابھی تک نہیں پہنچے اور بھلا ان کا بچاروں کا پھاج انہوں نے گھر بھی خالی کیا ہوا ہے کمرہ یہاں کوئی نہیں ہے پورے مری میں اور جو ہے ایک کمرہ دیتے ہیں دو بیڑھ والا پچاس زار پے کا جس میں ہمارا گزارہ بھی نہیں ہو سکتا تو کیا کریں بھائی مر گئے پیدل چل چل کے ستیاناس گاڑیاں سٹیل لہز اٹیز جام دو دن تاک مار روڑ سے لے کے یہاں تک یہ دیکھیں اور موبیل بھی نہیں تھے چارج ہمارے ہم نے ایک کوسٹر میں بیٹھ کے موبیل چارج کیے کافی ٹائم تو پھر چلیں برف آپ کو بالکل نظر آ رہی ہے پڑ رہی ہے اور یہ سٹیل برف دن کی لگی ہوئی ہے یہ نہیں سڑک ساف ہو سکتی دو دن اور بھی برحال سفر ہمارا کانٹینیو ہے یہ سمجھیں کہ تقریبا ہار تو ہم نے ماننی نہیں ہے یہاں دو دفع گریڈر لگ چکا ہے لیکن گریڈر بچارہ کیا کرے برف ہی اتنی سپیڈ سے ہے صبح کی کہ بالکل سسٹم ہی جو ہے نا وہ نہیں ہو پاتا یہ دیکھیں گاڑی کے اوپر یہ آلت ہے ان کی یہ تقریبا چار چار گھنٹے سے یہ گاڑیاں ادھر پانچ پانچ گھنٹے سے چھے چھے گھنٹے سے کئی بچارے صبح آٹھ بجے سے اور یہاں پہ کوئی ٹریفک پولیس کوئی ادارہ نظر نہیں آ رہا ہمیں کہ ان بچاروں کی بھی ہیلپ کی جائے ہماری بھی کوئی کرنے والا نہیں ہے تو ہم کسی بھی کیا کریں ایک بندے کی گرہ ہے اس کی ٹرنگ ٹوٹی ہے تو وہ ابھی گھاڑیاں اتنی جام ہیں ہیلیکیپٹر ہی کوئی ریسکیو کریں پتہ نہیں تو باقی اللہ اس کا امی و ناصر ہے اوپر سے سردی کی وہ ٹھنڈ مائنس سیون جا رہا ہے کمپریچر یہ دیکھیں یہ سارے بھائی ہمارے گاڑیوں گاہ کے گاڑیوں گاہ کے بلکل سوئے ہوئے میں خود بھی گرنے لگا تھا لیکن کیا کریں یار رات کو کہیں خلال کریں کوئی تھوڑا سا سکون ملے تو صبح اٹھ کے دیکھتے کیا صورتحال ہوتی ہے بھائی یہ دیکھیں یہ بھائی بھی بتا نہیں کتنے ٹائم کے کھڑے ہیں بھائی جانا آپی در بھائی جانا آپی دیکھیں یہ زہان ہوئی تھی دوپیر کو جمعہ کی جیگہ گلی چوک میں یہ دیکھیں جی یہ جمعہ کے ٹائم جیگہ گلی سے نکلے تھے یہ زہان ہوئی تھی جیگہ گلی چوک میں تو میرے حال ایک کلومیٹر ہوگا ایک کلومیٹر یہ چھے گھنٹوں میں چلیں تو اب بھی رات کے بارہ ہو رہے ہیں تو چلیں اللہ تعالی ساروں کی مشکلات آسان کریں اور ان لوگوں کا سفر بھی آسان کریں برحال زندگی کے یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی نام نے ہاتھ سفر گزرایا ہمارا نومی بھائی ہیں ہمارے ساتھ یہ دیکھو بچوں کی حالت کیا بنی ہوئی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو کیا حالت بنی ہوئی ہے یہاں پر آ رہے ہیں ہم لوگ دو گھنٹے سے دو گھنٹے سے پیدل چل رہے ہیں دو گھنٹے سے پیدل چل رہے ہیں یہاں پر مشینے بھی جام ہو چکی ہیں ہوتل میں کوئی کمرہ نہیں تھا چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اللہ آپ سب کا امیوں ناصر ہو برحال یہ بیس کا ایریا ہے جہاں لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے گاڑیاں بھی بندنے یہ دیکھیں ایک لوڈر بچارہ کھڑا ہے لیکن اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے یہ بھی بچارے بے بس ہو گئے ہیں بلکل ہی کیونکہ یہ درمیان میں فنس چکا ہے آگے سے گاڑیاں چلیں ہی تو یہ برف ساف کرے گا یہ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایریا بیس کا ہے پھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ بھی گاڑی کھڑی ہوئی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ گاڑیاں یہ گاڑی کھڑی ہے فل سلوپ یہ دیکھیں یہ وہ چکا گلی جو پا جو ایر بیسا اس کا ایرو پلین ہے لیکن جو کہ نظر نہیں آ رہا کیا بات ہے یاد یہ باری پاڑی ہے